موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ایچ کے ٹکنیو پیڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویاوی برانڈ سمارٹ اوڈی ڈی آر کا بہت اہم فنکشن پاور سورس کے بارے میں جس کو آپٹیکل لائن سورس بھی کہتے ہیں ناظرین کنونشنل طریقے کے مطابق جس وقت یہ سمارٹ اوڈی ڈی آر نہیں ہوتا تھا اس وقت اس طرح کی ڈیوائسز سے ہی آپٹیکل لائن میں لاؤسز چیک کیا جاتے تھے لیکن چونکہ ابھی سمارٹ اوڈی ڈی آر ہو گیا ابھی تو تمام ہر ایونڈ کو بڑی طورلی ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایک ایک پیرمیٹر کو آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ سمارٹ اوڈی ڈی آر ہے تو اس میں ان کا اس ڈیوائسز کا ہونا ضروری تھا شاید کمنی نے ضروری سمجھا جس طرح سمارٹ فون ہوتا ہے اس طرح سمارٹ اوڈی ڈی آر میں ہے اس میں وی ای فیل سمارٹ اوڈی ڈی آر ایکسپرٹ اوڈی ڈی آر پاور سورس اور پاور میٹر یہ چیزیں آویلیبل ہیں تو چلے ہم باری باری ان کو ڈسکس کریں گے لیکن سب سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاور سورس کے بارے میں بتائیں گے اور سمارٹ اوڈی ڈی آر کے جتنی ہماری سیشن چل چکے ہیں اس میں یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے جس پاور سورس کے بارے میں اور آخری سیشن آخری ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاور میٹر کے بارے میں لیکن ہماری وہ ناظرین جو اس ویڈیو پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور اس طرح کی مزید معلومات ویڈیو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اور اپٹیکل فائبر جانٹنگ کورس کا آپ حصہ بن کے اس سے پوری طرح مستفید ہو سکے چلیں اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اب اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں یہ سب سے پہلے فیلڈ آپ کے سامنے جو میں نے کول دیا ہے اوپر والے فیلڈ یہ پاور سورس کے بارے میں ہے اور اس کے نیچے ایک فیلڈ دیکھیں جس میں ڈیش ڈیش دیا ہوا ہے وہ ہے پاور میٹر کے بارے اچھا ناظرین اوپر آپ پاور سورس والی فیلڈ میں دیکھیں تو ففٹین ففٹین نینو میٹر لکھا ہوا ہے چونکہ یہ ڈیو ڈی ایم کا لیمڈا ہے اور یہ ایک سگنل ہے جس پہ اگر آپ ٹرانسمنٹ کرنا چاہے کریٹ کرنا جنریٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رائٹ سائٹ پر دیکھ لیں تو کچھ سوفٹ کیز ہے لیزر آن لیزر آف ویولیند موڈ اور سٹینڈر ریفرنس تو یہ پہلے والی بٹن ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ویولیند کے بارے میں بات کریں گے چونکہ یہاں پہ ففٹین ففٹی ہے نینو میٹر کا لیمڈا ہے تو اگر آپ یہاں سے ان کو چینج کرنا چاہے دیکھیں یہ چینج ہو گیا ترٹین ٹین ہو گیا یہ ایس ڈی ایج کے بارے میں ہے مطلب یہ ایس ڈی ایج کا ویولیند ہے اس کو آپ یہاں سے چینج کر سکے اس میں صرف دو ہی ویولیند آپ کو دی گئی ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کوئی بھی کیبل بنتا ہو پارٹیکولر لیمڈا کے لیے ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے ان کو بنایا جاتا ہے اور یہ تمام سٹینڈر آئی ٹی یو ٹی کا ڈیفائن کردہ ایک سٹینڈر ہوتا ہے جو کیبل بنانے والے جو منفیکچر اور فیبریکنٹ ہے اس سٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے وہ کیبل بناتے ہیں چاہے وہ ایس ڈی ایج کا لیمڈا ہو یا ڈی 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 ایج کا لیمڈا ہو یا کوئی بھی لیمڈا ہو ان کے لیے وہ بناتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لے کہ ترٹین ٹن ہے اس کو ہم واپس فیفٹین فیفٹین نینو میٹر کر لیتے ہیں اور اس کے جو لیف سائٹ پر دیکھ لے ٹون ٹیسٹ لکھا ہوا ہے ٹون ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اویلیبل جتنے بھی ویولیند ہے وہ باری باری کچھ سیکنڈ کے بات یہ اٹومیٹکلی یہ سورس ٹرانسمنٹ خود ہی اٹومیٹ ٹرانسمنٹ کرتا رہے گا اور اس ٹون ٹیسٹ کی جو پاور ہے مائنس سکس پائنٹ فائیو ڈی بی ایم پاور ان کی ٹرانسمنٹ یہ کر سکتا ابھی اس پارٹیکولر لیمڈا کے لیے ہم کوئی اور موڈ سیلیک کرنا چاہتے تو یہاں پہ رائٹ ساہ پہ دیکھیں ایک سوفڈ کی ہے یہ دیکھیں سیڈڈبیو لکہ ہوئے اس کا مطلب کنٹینیو ویولیند مائنس تری پائنٹ فائیو ڈی بی ایم کنٹینیو ویولیند کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیو لی یہ ایک ہی لیمڈا ٹرانسمنٹ کرے گا اور تقریبا یہ آٹھ گینٹوں تک ایک ویولیند کو ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے continue base میں تو اگر آپ 20س نہیں کریں گے تو آپ کا ایک ہی lambda رہے گا اور continue wavelength کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہی lambda آپ کافی دیر تک transmit کرنا چاہتے ہیں اور continue وہ transmit کرتا رہے گا ابھی دیکھیں ایک اور mode میں دیکھ لیا تو اس میں کچھ frequencies ہیں 270 hertz ہو گیا ہے اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں 330 hertz ہو گیا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی modulation ہوتی ہے اس lambda کے ساتھ frequency کی آپ اس کی modulation کریں 1 kilo hertz جیسے کہ ہو گیا ان کی modulation کر سکتے اس lambda کے 2 kilo hertz ہو گیا اچھا ابھی اس particular lambda کے ساتھ آخری mode جو ہم نے select کیا ہو وہ ہے atto اس کا function کیا ہے اس کا function یہ ہے مثال کے طور میں میں بتا دیتا ہوں کہ 15-15 nanometer آپ نے lambda یہاں پہ select کر لیا ٹھیک ہے done ہو گیا ابھی آپ نے mode اس کا select کیا ہے atto ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ lambda 15-50 select کرنا ہے یا 13-10 کرنا ہے کیونکہ other end پہ جو user ہیں مطلب آپ کا دوسرے technician بھائی ہے وہ اس fiber line پہ آپ کام کر رہے ہیں اور ان کی selection کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ آپ تو یہاں پہ power source لگیں گے اور دوسری end پہ وہ power meter لگائے گا تو power meter کی selection کے بارے میں آپ کو بالکل ہی نہیں پتا کہ آپ کے دوسری بھائی نے وہاں پہ کیا selection کی ہوئے تو یہاں پہ آپ یہ atto selection یہ atto mode ہے اس لیے کہ یہاں پہ آپ atto mode لگا دیں اور یہ ایک دفعہ signal transmit کرے گا اور آپ نے یہاں پہ 15-50 لگا دیا تو other end پہ مثال کے طور پہ اس نے sdh کا lambda لگے 13-10 nanometer کا lambda لگائے ہوئے تو یہ detect کرنے کے بعد ایک دفعہ signal transmit کرے گا واپس reverse back آئے گا اور یہ detect کرے گا اور یہ atto پہ 13-10 select کر لے گا یہ بہت ہی interesting ہے آپ اس کو practical کر سکتے ہیں چونکہ میرے پاس اتنا time نہیں ہے اور میرے پاس کوئی اس طرح ابھی کوئی اس طرح سیناریو نہیں ہے ورنہ میں آپ کو یہ practical کر کے دکھا دیتا ہے آپ بھی اگر اس طرح کی practical کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو technician ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں اچھا ابھی wavelength اور mode کے بارے میں بات ہو گئی ہے ابھی اس کا laser on off کرتے ہیں کہ اس کا laser کیس طرح on کیا جاتا ہے یہ تو ہم نے صرف setting کر دی اس کی selection کر دی اب ہم اس کا laser on کرنا نہ پڑے گا تو چلے چلتے ہیں اس کا laser کیس طرح on کرتے ہیں اچھا یہ سب سے پہلے جو soft کی ہے اس میں laser on off کا button ہے ابھی ہم نے laser on کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں فیل میں اس کے ساتھ ایک جو precautionary جو ایک symbol ہے laser on والی پیلے رنگ کے ساتھ triangle shape میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا laser on ہو چکا ہے یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ کا laser on ہے اگر آپ نے soft کیسے چیک نہیں کیا تو یہاں پہ آپ کی indication بھی آ رہی ہے کہ اس وقت آپ کا laser on ہے اور دوسری جو test والی نیچے LED ہے وہ بھی glow کر رہی ہے اور اگر آپ laser off کریں گے تو یہ test والی LED بھی آف ہو جائے گی اور indication بھی آف ہو جائے گی تو اس کو آپ اس طرح laser کو on off بھی کر سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں ہم نے بات کی ہے power source کے بارے میں چونکہ یہ second lost ویڈیو تھی smart to tdr کے بارے میں اور اگلی ویڈیو میں ہم power meter کے بارے میں بات کریں گے جو کہ وہ نیچے والی فیل ہے ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائپ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو notification مل سکے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقا